بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ناظرین شاہی پنیر اس کی ریسپی بھی ایز یوزیل بہت ہی آسان سی اس کی ریسپی ہے اور یقین کریے اس پنیر کا بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ ہوگا تو آئیے فٹہ فٹ شروع کرتے ہیں یہ ہمارے انگریڈینٹس رکھے ہوئے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے پنیر کے کیوبز ساتھ ہی ہم نے لے رکھی ہیں دو پیاز کاجو اور ہری میرچ جس کو ہمیں پیس کر ایک پیسٹ بنا لینا ہے ہم نے دو ٹوماٹر کو پیسٹ لیا تھا جنجر اور گارلک پیسٹ لے رکھا ہے لہسندرک کا پیسٹ تھوڑی سی ہم دہی یوز کریں گے اس میں فریش کریم ہمیں چاہیے ہوگی یہ ہمارے پاس ککنگ آئل ہے تھوڑا سا ہم نے ملک لے رکھا ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں جس میں کچھ گرم مسالے ہیں ہم نے اس میں لے رکھا ہے حضب زائقہ نمک زیرہ یہ آپ کا گرم مسالہ پاؤڈر ہے زیرہ پاؤڈر ہے تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر ہے اور لالمش پاؤڈر ہے ساتھ ہی ہم نے تیج پتہ لے رکھا ہے کالی میرچ اور دارچینی وغیرہ ہم نے لے رکھی ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے پیسٹ بنا رہے ہیں تو یہ تین چار ہری میرچیں ایک بول ہم نے کاجو کا لے رکھا تھا اور دو پیاس کو کٹ کر اور تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر کے ہم اس کا ایک سمودھ سا ایک پیسٹ بنا لیں تو پیسٹ ہمارا بن کر بلکل تیار ہے اب ہم نے ایک کڑھائی کو گیس سٹوف پر رکھ دیا ہے اور جس میں ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد اس میں جو ہمارا ثابت گرم مسالہ تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم فرائی کر دیں گے بلکل ہلکا سا ناظرین اور خوشبو سی اس میں ہلکی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس کے بعد مزید چیزیں ایڈ کرنا شروع کریں گے تو ہم نے تقریباً تین ٹیبل اسپون کوکنگ آئل لیا تھا جس میں یہ سب چیزیں ایڈ کر گیا ہے اب ہم یہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے آپ کا یہ پیاز کاجو اور ہری مرچ کا جو مسالہ تھا یہ بھی ہلکا سا فرائی ہو گیا ساتھ ہی ہم سارے ہمارے جو ڈرائے سپائسز تھے وہ سب ایڈ کر دیں گے تو یہ مسالہ چلے گئے اس میں اور اس کو اب ہم اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں بھون لیتے ہیں مسالے کو ہم ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہم نے جنڈر گارلک پیسٹ بھی اور مکس کرتے ہوئے اسے بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے دیکھیں ناظرین ابھی سے ہی کتنا خوبصورت سا اس کا ایک کلر آیا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ شاہی پنیر کی ریسیپی انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گی اس کا ٹیسٹ جب آپ ٹرائے کریں گے تو یہ اب ہم ناظرین جو ہم نے ٹرماتر پیس کے رکھے تھے تو ہم ٹرماتر اس میں ٹرماتر کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا ایک بول ٹرماتر اس میں پیسٹ ایڈ ہو گیا ہے فرائی کر لیتے ہیں اسے بھی اچھے سے تو ٹرماتر کے پیسٹ ڈالنے سے تھوڑی کنسسٹرنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ہو گئی ہے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا دہی تو دہی ویسے آپشنل ہے اگر آپ کو کھٹا ٹیسٹ نہیں چاہیے تو آپ اسے ایک ویٹ کر سکتے ہیں ادروائز اس میں دہی کا تھوڑا سا ہلکا سا کھٹاس آتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے تو ہم نے تقریباً اس میں دو چھوٹے چمچ دہی ایڈ کری ہے یہ دیکھیں ناظرین بھونتے ہوئے تھوڑے ٹائم ہو گیا ہے ہم نے اسے بند کر کے اس کے لیٹ لگا کر تھوڑی دیر اسے رہنے دیا تھا ناظرین دس منٹ کے لیے اور گی اس کا ناظرین یعنی کوکنگ وائل جو ہے وہ سائٹ میں آ گیا ہے یعنی بہت اچھا سا یہ مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو اس کی سائٹ میں جیسے کہ آپ کو اپنے نظر آ رہا ہوگا اب ہم اس میں پانیر کے کیوبز ڈال دیں گے تو ہم نے ایز اٹس اس میں پانیر کے کیوبز ڈال دیا ہے مکس کر لیتے ہیں اسے اور ایک بار اسے اچھے سے ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے تو یہ آپ کا پانیر اس میں چلا گیا ہے اور اب ہم اسے بس ہمارا آلموسٹ یہ پانیر تیار ہے تو اس ریسیپی کو آپ چاول کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ یا گھر کی روٹی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں ابھی ہمیں اس میں تھوڑی سی کریم ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا اس میں دودھ چلا گیا سب سے پہلے تو دودھ ڈالنے سے بھی اس کا کلر بھی بہت اچھا ہائے گا اور اس میں خوے کا سا ناظر یہ ٹیسٹ آ جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے دہی اور ٹوانٹر وغیرہ ڈالے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت ساپ کا کلر اور ٹیسٹ بس ہم نے اوپر سے اس میں کریم ایٹ کر دیے تو یہ ہماری یتھوڑ دودھ کے اوپر کی جو بلائی ہوتی ہے وہ آپ جمع کر کے رکھیں وہ ایٹ کریں ادروائز امول فریش کریم آتی ہے آپ اس میں دو چمچ وہ ایٹ کر دیں تو یہ لیجی ناظرین آپ کا شاہی پنیر تیار ہے امید کرتے ہیں آپ کو ریسیپی آج کی ناظرین پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی اگر آپ نے انجوائی کیا ہے آج کی ریسیپی کو تو پلیس آگے بھی شیئر کریں ایک لائک ضرور دیں دیجئے اجازت پھر سے ملیں گے اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چانل کو تو پلیس سبسکرائب بھی ضرور کریں